بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کر دیوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے سفید زیرہ اول تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے دنیا کی قیمتی ترین چیزیں ایک دور میں کہا جاتا تھا جو بیماری نہ کٹے زیرے سے وہ بیماری کٹ جائے زیرہ ایک خوشبودار انصر ہے یہ آسابی گدی ہے آسابی گدی چھے نمبر اس کی تحریک ہے قانون مفرد آزا کے اعتبار سے اور یہ بہت بڑا انٹی ایسٹ ہے انٹی ایسٹ مطلب باڈی میں ہر وقت تیزہ بننے کا ایک عمل جاری اساری رہتا ہے جو آپ نے ذرا سا دیر پیشا بروک لی تو تیزہ بننا شروع ذرا سی آپ نے بازاری کھانا کھا لیا تو ایسٹ بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ان تمام چیزوں کو ایک تو ڈی ایکٹیو کرتا ہے زیرہ محض اس کو اپنے گھر میں حلکا سب بھون لیں تو پورے گھر میں اس کی خوشبود فیل جاتی ہے دوسری بات یہ کہ چونکہ یہ انٹی ایسٹ ہے لہٰذا دنیا کا کوئی بھی جو اچھی مقدار کا اچھی شہرت کا اچھی کیفیت کا حال چورن جو ہے وہ بیکر صفیہ زیرے کی نہیں بن سکتی دوسری بات یہ کہ نزلے کی کیفیت چھیک آ رہیے تو زیرے کا جساندہ پی لیں یہ کھانے کو ہنزم کرتا ہے اس کا جساندہ پوئینا شروع کر دیں روزانہ نہار مو رات سونے سے پہلے تو یقین کریں گے ضروری جو فل رہیں باڈی وہ باڈی سمارٹ بننا شروع جائے گی اس کا استعمال کرنے سے جسم کی چربی تین گناہ تیزی سے پکلتی ہے کم ہوتی ہے ختم ہوتی ہے صفیہ زیرے میں ویٹامین ای پایا جاتا ہے جو بڑتی عمر کے اثرات کو کم کرتا ہے اور یہ شگر لیول کو بھی کم کرتا ہے کھون کی کمی یا کمزوری کے وجہ سے ہونے والی سستی تھکاوٹ اور چکروں کا خاتمہ کرتا ہے صفیہ زیرے میں آئرن پوٹیشیم کیلشیم میگنیشیم وگیرہ اہم اجزاء پائے جاتے ہیں جس سے کھون کی کمی پوری ہوتی ہے اور یہ کینسر کی خلاف تحفظ فرائم کرتا ہے اس کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت ایک چائے کا چمز صفیہ زیرہ ایک گلاس پانی میں بھی گوھ لی صبح نہار مو اس پانی کو نیم گرم کر لے چھان کے پی لی شکریہ اللہ حافظ